موسیقی 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 کی ترقی کے لیے چین کے پختہ آزم کے محترف ہیں معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین کا اہم کردار ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے وزیر آزم پاکستان شہباز شریف کا خطاب وزیر آزم شہباز شریف کی چینی ہمانسط سے وفود کی سطح پر ملاقات پاکستان میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال دو دو ملکوں کی قیادت کا سٹیٹلیک شراکتداری پر اتمنان کا اظہار دنیادی نویت کے معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا عیادہ چین پاکستان اقتصادی رہداری فیز ٹو کی آلہ میاد پر ترقی کے لیے آزم کا اظہار جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت سنہ جدید ذرات آئی ٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل وزیر آزم کی چینی واشندوں اور منصوبوں کی حفاظت کی یقین دہانی ملاقات میں آلہ سطح کے روابط کو جاری رکھنے پر اتفاق پاکستان اور چین کے دنمیان مختلف معاہدوں پر دستخط سی پیک ورکنگ گروپ سے متعلق مفاہمتی یاد داشت کی دستا ویس کا تبادلہ دونوں ملکوں میں سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی دستا ویس کا بھی تبادلہ پاکستان اور چین کے درمیان آبی وسائل کے شعبے میں بھی مفاہمتی یاد داشت دونوں ملکوں میں انسانی وسائل کی ترقی سے متعلق دستا ویس کا تبادلہ اطلاعات اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوئے پاکستان اور چین کے درمیان سمارٹ کلاس روم سے متعلق دستاویز کا تبادلہ دونوں ملکوں میں غزائی تحافظ کے شعبے میں بھی مفامتی یاد داشت پاکستان اور چین کے درمیان کرنسی کے تبادلے کا معاہدہ کرنسی تبادلے کا معاہدہ سٹریٹ بینک اور پاکستان پیپلز بینک آف چائنہ کے درمیان ہوا چین کے وزیر آزم نے چھوانکی پاکستان کی اسکری قیادت سے اہم ملاقات چرمن جوائنٹیس اور سٹاف کمیٹی اور سیویسز شریف شریک پاکستان اور چین کے درمیان درینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسط دینے کے آزم کا عیادہ دونوں ملکوں میں دفاع اور درشتگردی کے حوالے سے امور بھی زیرے بحث آئے چینی وزیر آزم نے درشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح آفاج کے کردار کو سرہا پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی حقیم دہانی آرمی چیف نے چینی وزیر آزم کا پاکستان آمد پر پھر تفاق استقبال کیا چینی وزیر آزم نے بڑی گرم جوشی سے آرمی چیف سے مسافہ بھی کیا تاریخی لمحات شاندار جذبات شہر اقتدار کی دل فریب سجاورت مختلف شہرہ ہیں رنگ برنگی روچنیوں سے جگبگا اٹھیں ائرپورٹ سے شہرہ دستور تک رنگوں کی باہر رکن ملکوں کے سربراہان کی تصاویر آبیزہ شہرہوں پر مہمان ملکوں کے پرچم لہرہ دیے گئے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات جڑوہ شہروں کی سیکیورٹی پاک فارچ کے حوالے میٹرو بس سرویس آج سے سترہ اکتوبر تک بند رہے گی ملپور سے ڈھوکری چوک کشمیر چوک اور سیرینہ ہوتیل تک سڑک بند راول ڈیم چوک سے کشمیر چوک سیرینہ ہوتیل تک مری روڈ بھی بند مری اور باہرہ کاہو سے راول پنڈی آنے والے کورنگ روڈ بنی گالا پارک روڈ اور راول ڈیم چوک کے ذریعے فیضاباد آ سکیں گے ایکس پرس وے فیصل ایونیو سے زیرو پوائنٹ اور کورال چوک تک بند رہے گی اسلام آباد میں ہیپ اسم کی ہیوی ٹرافک کا داخلہ بھی بند تحریک انصاف نے آج ڈی چوک میں احتجاج مواخر کر دیا پی ٹی آئی نے حکومت کی پشکش قبول کر لی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا فیصلہ احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ ایسی ایو کے باعث کیا گیا فیصلہ تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس میں ہوا وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی پشکش کی تھی بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کے حمراہ پیمس کی میڈیکل ٹیم معاینہ کرے گی بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج اسلام آباد میں موجود ذاتی معالج میڈیکل چیک اپ کے بعد پریس کانفرنس نہیں کریں گے ذاتی معالج بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے بیان جاری کریں گے مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو کیا مطلب یہ وقت صحیح نہیں قائد کو آپ نے شہید کیا ہم نے کہا مائی لارڈ عدالت کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اسی عدالت نے مشرف کو مرضی کا آئین بنانے کی اجازت دی ہمارے گھر کی خواتین کو گھزیٹ کر گرفتار کیا گیا یہ ہے آپ کا انصاف یہ انصاف نہیں نائنصافی کا نظام ہے آئینی ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے آئینی عدالت ایسا فورم ہوگا جس میں وفاقی اکائیوں کے تنازوات بھی حل ہوں گے مساق جمہوریت کے وعدوں پر سمجھتا کرنے کو تیار نہیں ہے اسی مساق جمہوریت کے ذریعے ہم نے عامل کو بھگایا مساق جمہوریت میں جن وعدوں پر عمل درامت نہیں ہو ان کو پورا کریں گے ایک شخص جیل میں کہہ رہا ہے نہیں کیا ہم اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں اور اس وعدے سے پیچھے ہٹ جائیں بلاول بھٹو کا بینظیر ہاری کارٹ کے افتتاحی تقدیب سے خطاب زرات میں ڈی ریگولیشن پالیسی کو احمقانہ پالیسی قرار دے دیا زرائی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے زیادہ احمقانہ مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا زرائی شعبے کو ڈی ریگولیٹ کے بجائے ریگولیٹ کرنا ہوگا بلاول بھٹو کی تجویز حکومتی ترویم سے شخصی آزادی ختم ہو جاتی ہے حکومتی مساویدہ کو مسترد کر دیا تھا گفتگو اور مزاکرات کے نسیجے میں کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے یہ لمبی ایکسسائزز ہیں تمام اداروں کے درمیان توازن پیدا کرنا ضروری ہے اٹھارویں ترویم میں ہمیں نو مالے گئے تھے چھبیسویں ترویم کے لیے نوہ دن تو دیں کربلا اور بھٹو سے ملوں گا پھر نواز شریف اور پیٹیو یا قیادت سے ملاقات ہوگی مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو آئین میں قیانت ہوئی تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے آئین اور اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے وزیراعظم صاحب آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے ہمارے وولٹوری کر کے آپ حکومت کے رہے ہیں جیو آئیس سربراہ مولانا فضل رحمان کا میپور خانس میں کانفرنس سے خطاب ایسی اجلاس کے موقع پر اسلامباد میں امنومان کا قیام وزارت داخلہ نے چیف کمیشنر اور آئی جی اسلامباد کو مراسلہ بھجوا دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں امنومان یقینی بنانے کی ہدایت ایسی اجلاس کے موقع پر غیر قانونی اجتماع اور احتجاج روکنے کے احکامات امن آمہ یقینی بنانے کے لیے ٹروس اقدامات کیے جائیں وزارت داخلہ کا مراسلہ اسلامباد اتظامیہ نے امنومان کے قیام کے لیے لاہور پولیس سے نفری مانگ لی پنجاب پولیس کے ایک ہزار اہلکار اسلامباد جائیں گے پولیس سو کام راول پنڈی اور اٹک میں رینجرز تائنات کرنے کی منظوری وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجرز تائناتی کی منظوری دے دی راول پنڈی اور اٹک میں پاکستان رینجرز کے دو دو ونگز تائنات ہوں گے موسیقی